ہم نے لینز کی کٹنگ کی تھی اور وہ بھی ہم نے اوپٹیکل ایکسس کے عرم کیا تھا کیسے کیا تھا؟ اگر یہ میرا کونویٹس لینز کا تو یہ اس کی اوپٹیکل ایکسس ہی تو میرے پاس یہ دو پائٹ اس کے آگے ہیں پہلا اور دوسرا اور پھر ہم نے اس کی فوکل لیند اگر ایف تھی تو ان دونوں پائٹ کی فوکل لیند ایف دیس تھی اور ہم نے ایف دیس تھی ویلیو فائل آؤٹ کی تھی جو ہمیں دبل ملی تھی ایف سی اگر اس کی فوکل لیند ایف تھی میری آر اپون میں 2 میو مائنس 1 تھی تو ایف دیس کی ویلیو آئی تھی آر اپون میں میو مائنس 1 جب سراؤنگ میڈیا ایئر ہے تو ان کے ایسے پہے دوسرا جب کار کے لینز کا تو میرے پاس ایسے لینز کا یہ اور اس کو اوپٹیکل ایکسس کے لوگ ایسے لینز نے کٹ کیا تو ایک تو یہ پائٹ آیا میرے پاس اور دوسرا یہ پائٹ آیا بیٹا اچھلیا تو اس کی فوکل لیند اگر ایف ہے تو ان دونوں کی فوکل لیند ایف دیس تھی جو کی دبل آئی ہماری کنیشیل فوکل لیند کی اور ہم نے ویلیو اگر ایف دیس کی ویلیو ہمارے پاس کیا تھی اپنے فائنڈ آؤ کی تھی بیٹا آر بائی ٹو میو مائنس 1 مائنس آئی کے ساتھ تو ایف دیس آر بائی تھا مائنس آر اپنے مائنس 1 یہ ریزلٹ اپنے لازٹ ویڈیو میں ڈسکرس کر لیے تھے آج میں بات کروں گی علومتی پرنسیپل ایکسز اگر ہم لینز کو کٹ کرتے ہیں تو پھر فوکل لیند پر کیا اثر پڑے گا ایک لینز کی فوکل لیند پر ٹھیک ہے تو کٹنگ آرون کٹ آرون پرنسیپل 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 ایکسز ٹھیک ہے باتا دیکھیں یہ آپ کا لینز ہے اور یہ پرنسیپل ایکسز ہے تو پہلا پارٹ لینز کا آیا یہ دوسرا پارٹ آیا یہ ٹھیک ہے اب کوئی بھی ریز جب اس پہ انسیڈنٹ ہوتی ہے بیٹھا تو کہیں پہ انسیڈنٹ کرو وہ سارے کے سارے ریز ایک پوائنٹ پر نیلتی ہیں تو اگر پر اس کے لور پارٹ کو آٹا دوں تو کیا اپر والے پارٹ سے اب بھی ریز وہیں ملے گی بلکل وہیں ملے گی یعنی آگے اس کی فوکل ایک ایک ہے تو ان دونوں پارٹس کی فوکل ایک ایکس بھی رہے گی ایکس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پرنسیپل ایکسز کے آرہوں کٹ کرنے سے فرق پڑے گا کس باتیں جانسے دیجنا ایمیز کی فوڈیشن سیم رہے گی سیم ایمیز کا نیچر سیم ایمیز کا نیچر سیم رہے گا سیم اس میں کوئی چینج نہیں بٹ انٹینسٹی برائٹ ریس انٹینسٹی ڈگریز ہو جائے گی کیوں کیونکہ پہلے پورے لیس پہ ریز گل رہی تھی اور ان سب نے ملکے ہی آئے ایمیز بنائی تو برائٹ ایمیز بنائی گی لیکن آپ آدھے پارٹ پہ ہی لائٹ آ رہی ہے اور وہ کرنورس کر کے ایمیز بنائنا ہے تو اس کی انٹینسٹی ہاف ہو جائے گی کتنی ہو جائے گی بٹا ہاف ہو جائے گی ہاف انٹینسٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے سیس پوششن آ جاتا ہے اگر لینس کو لور ہاف پائٹ کو بلیک کر دیا جائے پینٹ تو ایمیز پر کیا فرق پڑے گا تو کچھ بچے سوچیں کہ ایمیز نہیں بنائی نہیں بٹا اس کا اپر آرٹ ایمیز بنا دے گا ٹھیک ہے لیکن کم انٹینسٹی کا بنائے گا ایمیز بنائی گی پوزیسن ہوئے ہی رہے گی ٹھیک ہے ویسے ہی بنائی گی بس خود سی لائک بنائی گی ہلکی بنائی گی کیونکہ جتنی ریز پہلے آ رہی تھی اب اس سے آدھی ریز آ کے وہ ایمیز بنائی گی بات سمجھ میں آگی سیم کونکیوں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اوکے اس کے علاوہ دوسرا کونسپٹ کیا انکوٹ کی آپ نے یہ رنس کی بات کی اگر بھی میرر کے بات اچھا چلو میرر کے لیے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں میڈیم چینج ٹھیک ہے کٹنگ تو ہو گئی اگر ہم اے کے علاوہ کوئی اور میڈیم چینج کر دیتے ہیں تو دہاں سے دیکھنا آپ کے پاس کیا فرمول آیا تھا فرکل اینس کا فرکل اینس آئی تھی f equal to یا یہ ملک فرمول آگے ہم دیکھیں 1 by f equal to mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 بہتو بٹے یہ کیا تھا پھر آپ نے کورپل اینس کے لیے اس کے لیے فرکل اینس کر دیا تھا f equal to r by 2 mu minus 1 یہ فرکل اینس کا جب سراؤنڈگ میڈیم air ہے یعنی میں یہاں لکھتی ہوں یہ لینس کا اپنا میں mu of air یہ air تھا ٹھیک ہے لیکن جب air کے علاوہ کوئی اور میڈیم آجائے other than اس کے علاوہ کوئی اور میڈیم یعنی for example water یہ لینس ہے اس لینس کو پہلے air میں رکھتا ہے اب اس لینس کو water میں رکھ دیا what is the effect on focal length of the lens lens کی focal length پر کیا effect پڑے گا تو بیٹھا یہ formula کب ہے جب ہم نے air میں رکھتا ہے اب water کے لئے میں ایک پر ایک پر نکلوں equal r y 2 اب یہاں پہ لیکھنا lens کا mu تو وہی رہے گا سیکھیں اب ہمیں mu of water minus 1 1 اب conclusion نکال اے اے کام یوں تو 1 ہے بیٹھا 1 تو 1 سے نیچے والے کم یہ اتنی رہی اس پہ کوئی فٹ نہیں پڑے گا اب کم پہتا رہی یہ 1 سے جہدہ ہے تو یہ والے value کم ہوگی یہ والے value کم ہوگی تو یہ والے value گھٹے گی تو آپ پہ اس کریں گی اب کتنی increase کریں گی وہ تو depend کرتا ہے کی surrounding medium آپ کیسے repress کر دیو کون سے repress کر دیو تو آپ اس کے لیے یہ jumper دیکھ لیجی اگر ہمارے glass کا 1.5 یعنی 3 by 2 ہے glass جسے length بنتا mu of water 1.3 یعنی 4 by 3 ہے chicken یہ water کا ہوگیا mu of to calculation کرتے بھی دیکھنا کیا آگتا pallets air का रिवाइट इसको दूसरा भी लिख लिख लिएट को divide गया f से equal बेटा f को divide गया तो इस chunk को लिख हूँँगी फिवाइट इसको क्या लिख के mu l by mu w water minus 1 यह आ रहा देख कहिंके कोई मिस्टे कुई हो तो आप चेक कर लिए 3 by 2 minus 1 कितना बना 3 by 2 minus 1 तो यह आगा 1 by 2 देखो इसके 1 by 2 बचेगा चिक तो 3 by 2 में से 1 चला गया तो यहां से हमारे पास lc लेके 3 में से 2 1 by 2 बचे 1 by 2 उपर आगे नीचे रेको इस स्टां को सॉल्टर पहले 3 by 2 और 3 by 4 कीचे तो 9 by 8 9 by 8 minus 1 तो इसमे से यह जाएगा तो 9 में से 1 by 8 बचेगा 1 by 2 दिवाइ 1 by 8 तो इसको लिख सकते है 1 by 2 into 8 by 1 मैं 4 पे cancel तो पानी के अंदर डिप करूंगी तो उसकी focal length पहले की चार बुरा हो जाएगी पहली बाद तो यह सुचना है कि lens को जब medium चेंज करेंगी तो focal length पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बिलकुल पड़ेगा तो यह आपने नहीं से general concept यहां से आपने देख लिया फिर कितना क्या चरपड़ेगा उसके लिए पूरा numerical value put करके find out क्या तो value की original की कितनी हो जाएगी 4 टाइब हो जाएगी 4 बुना नहीं होती है तो mirror में focal length वही रहती है ओके बिटा आगे हम भी पढ़ेगे कि हमारे पास convex lens है कून cave lens है क्या इनके nature बदले जा सकते है मतलब convex lens को converging lens बोलते है जो rays को कि उनके lens को diverging lens बोलते है यानि rays को फैला एता है तो क्या ही आपके nature बदल सकते है अगर हम इनका surrounding medium change करें तो तो वह हमारा आगे आए आगा इसको अच्छे से समझे यहां करें